بھائی نہیں سوال کے ایک پچھلے عنوان کے تعلق سے کہ شعبِ قدر شعبِ براد شعبِ براد شعبِ میراج اور قدر کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں راتوں کا منانا اور بالخصوص ایک رات کو شعبِ قد منانا کیسا ہے تو بہرحال یاد اکھ لیجئے جہاں تک معاملہ میراج کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کبھی نہیں منائی اپنے زندگی ہاں یقیناً اس رات کا وجود ہے اس میں ایک سفر ہوا آپ گئے توحفہ ملا تمام چیزیں ٹھیک ہیں بلکل یہ درست ہیں لیکن اس رات کو عید منانا یا بار بار اس کو کچھ ایک انداز سے مغرب کی بات فلان کھانے پینے نہانے دھونے یہ وہ کرنا یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں یاد رکھی ثابت نہیں یہ چیز ہے تو عید مت منائی اس کو یقین از دن تحفہ ملاتا ٹھیک ہے اچھا اس میں بھی باقصر اختلاف علماء کا یہ رات کب ہوئی عمومی لوگ 27 رجب کو منا لیتے ہیں لیکن آپ کبھی صیرتی کتابیں پڑھی ہیں اس میں باقصر اختلاف ہے کسی نے کہا رمضان میں ہوئی کسی نے کہا محرم میں ہوئی کسی نے کہا کہ جو پہلی نبی میں ہوئی کسی نے کہا پانچ نبی میں کسی نے کہا دس نبی میں کسی نے بارہ میں چودہ مہنے پہلے تیرہ مہنے پہلے بارہ مہنے پہلے دس مہنے پہلے ہجرت سے بڑے اخوال ہے اس سے پتا چلا صحابہ کے لیے اصل وہ رات کا تحفہ تھا نہ کہ وہ رات کا منانا ہم نے وہ تحفہ چھوڑ دیا رات منا لی ایک انسان کو رمضان کے چاند مطلب شوال کے چاند دیکھنے کے بعد ستاویس اور جب کوئی آجاتا ہے میں مسلمانوں نے نماز پڑھنا اس دن تحفہ ملا تھا یہ حالات ہوگی ہمارے تو بہرحال تحفہ منانے ایک چیز صحابہ نے تحفہ لے لیا اور رات کا ان کے آس ہوئے تو بہرحال ایسا اگر دیکھا جائے تو پھر فتح مکہ منانے پڑھیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانا پڑھیں گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی منانا پڑھیں گی پھر سلح حدیبیہ میں جس کو اللہ رب لیزن نے کہا انہ فتحنا علاقہ فتح مبینہ اس کو منانا پڑھیں گا کھلی کامیابی دی تو ایسا تو پھر 365 دن رسول اللہ کی کچھ نہ کچھ اچھا اور گرا ہوا سب منانے پڑھیں گی ہاں سے ماں تک تو یہ درست نہیں بھران تو اس رات کا وجود یقین انہیں منانے کے تعلق سے کوئی بزات ہیں دوسری چیز یہ کہ شب برات کے تعلق سے بہنے سوال کیا شب برات کے تعلق جو صحیح خوال ملتا یہ ہے اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے منانا ثابت نہیں لیکن پھر کہہ رہا ہوں فضیلت ثابت ہے منانا ثابت نہیں عید کے دن کے جیسا بالخصوص مغرب کی بات نائنے لباس نہنا دھونا کپڑے اتنا عید بناتے ہیں کہ رمضان میں وہاں تیار ہیں انہتی جو اس رات میں ہوتی ہیں پھر غسل لینا پھر اس کے بعد نمازوں کا بالخصوص اعتمام اور اسی دن صرف پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اسی بہانے تو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں سوال یہ ہے کیا شریعت یہ چاہتی ہے کہ اسی بہانے لوگ نماز پڑھے شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ مکلف ہے اس کے تو نماز پڑھے بہانے سے نہیں پڑھے ہاں یہ الگ بات ہے اس بہانے کہ ذریعہ آپ کسی کو لگا دے دین سے ایک الگ بات ہے لیکن بہرحال تو اس کا عید بنانا بہرحال یہ درست نہیں ہے شعب خدر کا جہاں تک معاملہ ہاں یقین ہے شعب خدر جو ہے یہ ثابت ہے لیکن یہ پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات فائیو نائٹس کوئی پانچ میں سے ایک ہے پہلا ستاویس ہو سکتی ہے جو گزر چکی ہے دوسرا تیویس ہو سکتی ہے بہرحال گزر چکی ہے پچیس جو آئیں گی ستاویس اور انتیس اس میں بھی ہم نے کیا کیا ستاویس کو لے لیا اسے ستاویس اور ایک ہی رات مناتے ہیں جبکہ رسول اللہ نے کہا اسے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو لہٰذا آپ کوشش کریں آخری عشرے کی تاخ راتوں میں اس رات کو تلاش کریں اور اس کو منوائیں نہ کہ صرف ایک ستاویس کو سمجھیں بہت سے لوگ ستاویس کو جاکتے ہیں اب جو کچھ اس میں دیکھتا ہے وہ نشانیوں کو فیڈ بھی کر لیتے ہیں ہاں یہ ہوا ہاں وہ ہوا ایسا وہاں سورج تھا بارش بھی تھنڈا موسم تھا ایسا نہ کہا جو پانچ جاگیں گے تو پتا چلیں گی ستاویس میں کیا ہوا ایک کوئی جاک کے سب کہلیں گے تائکل نہیں آئیے یہ وہ درست نہیں تو اب پانچوں کو منائیں مطلب پانچوں میں عبادت کریں اور جو ہے کوشش کریں کہ اس رات کو پائیں اور اس میں خوب عبادت کریں ذکر و اسکار اور نوافق کا احتمام اور قرآن کی تلاوت کرنے کوشش کریں